احادیث میں زیادہ تر روایات جو ہے وہ موضوع ہیں یا ضعیف ہیں ہم نے شب برات کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو مہنامہ میساک میں پبلش ہوا تھا جو قرآن اکیڈمی سے شائع ہوتا ہے اس میں ہم نے کوئی تقریباً اس حوالے سے ایک سو بیس روایات کا جائزہ لیا تھا ون ٹوئنٹی کے قریب روایات تھیں جو شب برات کے حوالے سے تھیں ان میں ایک بڑی تعداد موضوع یعنی فیبریکیٹڈ منگھرت روایات کی تھی کچھ ضعیف روایات تھیں اور ایک آدھی آپ کہہ لیں کہ حسن درجی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی علی رحمہ نے بھی حسن کہا ہے اب اس میں ہمارے سامنے اس وقت جو روایت ہے وہ سوننٹرمزی کی اور اس کا نمبر جو ہے وہ سکس سیونٹی ہے بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نمبرنگ کے حوالے سے دیکھیں ہم محدث کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ہم نمبرنگ لیتے ہیں اور نمبرنگ مختلف قسم کی چلتی ہے ایک قسم کی نمبرنگ نہیں چلتی دنیا میں تو اس لیے نمبرنگ میں اختلاف ہو جاتا ہے محدث ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں انہوں نے صحیح مخاری کی دس کی دس نمبرنگ دی ہوئی ہے تو بہرحال اب ہم محدث سے اٹھا رہے ہیں نمبرنگ یہ ترقیم العالمی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ ہے لیکن پرنامج الکتب اتصا کی ہے تو اس کو وہاں آپ محدث سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں خیر بہرحال درمیان میں جملہ مہتردہ کے طور پر یہ بات آگئی کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نمبر سے سرچ کرتے ہیں حدیث وہ ہمیں ملتی نہیں ہے تو اس وقت بھی ہمارے سامنے یہ سنن ترمزی کی حدیث ہے اور سنن ترمزی کی یہاں پہ انہوں نے آٹھ نمبرنگ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو تیسری نمبرنگ ہے ترقیم العالمیہ انٹرنیشنل نمبرنگ برنامج الکتب اتصا کی تو وہ یہاں ہم دکھا رہے ہیں اچھا جی یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ میں نے ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقی قبرستان میں ہیں اور آپ نے فرمایا کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کی رسول تم پر ظلم کریں گے یعنی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں آپ کو اکیلہ تنہا چھوڑ کے جبکہ آپ کی باری تھی آپ کے گھر میں رہنے کی باری تھی میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا جاؤں گا تو ایسا نہیں تھا تو میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے ہاں گئے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پندرمی شعبان کی رات کو اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے تو یہ روایت جو ہے وہ علامہ البانی نے اس پہ حکم لگایا کہ یہ ضعیف روایت ہے تو یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اس پہ دوسرے جو آپ کہہ لیں کہ محققین ہیں ان کا بھی حکم یہی ہے جیسے مجلس علمی دارد دعویٰ دلی سے انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے یا دیگر اور ریسیچرز نے بھی اس روایت کو جو ہے وہ ضعیف ہی کہا ہے تو یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ شابان کی رات کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالی بنو قلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے تو ایسی کوئی بات جو ہے وہ صحیح روایت میں نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ اسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے تو یہ بات صحیح روایت میں موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ صرف پندرہ شابان کو نزول نہیں فرماتا بلکہ ہر رات کو ہر رات کو اللہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری پہ اسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں وہ روایت آگے آ رہی ہے دوسری جو روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے صحیح مسلم کی تو وہ اتھنٹک روایت ہے اس میں بھی یہ بات جو ہے اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے لیکن اس میں کیا بات آ رہی ہے وہ بات عام ہے یعنی اتھنٹک روایات میں کیا نیریٹیو ہے اور پندرہ شابان سے متعلق ضعیف روایتوں میں کیا نیریٹیو ہے ذرا یہ پیرلل آپ اس کو ذرا دیکھئے گا اس سے بات آپ کو اصل میں سمجھ میں آئے گی کہ اتھنٹک روایات میں ایک بات بیان ہو رہی تھی اس میں کچھ اضافہ کر کے تڑکہ لگا کے ضعیف روایات کا ایک ورین تیار کر دیا گیا پندرہ شابان کے حوالے سے پندرہ شابان کے حوالے سے جتنی روایتیں ملتی ہیں اس سے ملتی جلتی آپ کو صحیح اور مسترد روایتیں ملتی ہیں لیکن ان میں صرف پندرہ شابان کا ذکر نہیں ہے باقی سارے عمال کا ذکر ہے اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ ون سکس ون ایٹ وہی ترقیم ہے یعنی تین نمبر پہ جو مادد سائٹ پہ ترقیم ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پرنامج الکتب اتسا کی اب اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ام المومی حیرت عائشہ رضی اللہ علیہہ فرماتی ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقی کے قبرستان میں تشریف لے جاتے یعنی جس رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت عائشہ رضی اللہ علیہہ کے پاس گزارتے تھے تو آپ بقی کے قبرستان میں جو مسجد نبی کے بالکل ساتھ ہیں آپ ضرور جاتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتے تھے یہی صحیح مسلم کی کئی ایک روایات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے اور آپ کیا فرماتے اے ایمان رکھنے والی قوم کے گھرانے تم پر اللہ کی سلامتی ہو کل کے بارے میں تم سے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا وہ تم تک پہنچ گیا یعنی اللہ کا وعدہ تم نے پا لیا اہلِ قبور کو آپ کہتے تم کو قیامت تک محلت دے دی گئی اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ بقی غرقت میں رہنے والوں کو بخش دے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالی قبرستان میں بقی میں جا کے تو نو ڈاؤٹ آپ قبرستان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا یہ سنن ابی دعود کی روایت ہے 2816 یہ بھی انٹرنیشنل نمرنگ کے مطابق جو برنامج الکتبہ تسا کی انٹرنیشنل نمرنگ ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل نمرنگ بھی پھر بہت ساری ہے سیدھی بات ہے آپ ریسرچر بنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا 2816 اس میں کہہ کہ آپ صلی اللہ فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے تو اب تک کا مسئلہ کیا نکلا کہ لوگ جو قبرستان میں جاتے ہیں پندرہ شابان کی رات تو ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ اجتماعی طور پہ آپ ہاتھ میں لالٹینے لے کے جلوس کی صورت میں قبرستان میں جائیں تو یہ پیدات میں آ جائے گا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ گاہے بگاہے قبرستان جاتے تھے رات کے آخری پہر میں کوئی حرج نہیں ہے تحجد کی وقت میں آپ کے گھر کے قریب قبرستان ہے چاہیں اور وزٹ کر کے آئیں اس میں جو اہلِ قبرستان ان کے لئے دعا کریں اور اپنے لئے تذکیر کا معیزت کا سمان پیدا کریں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کچھ دیر سوچیں کہ کچھ عرصے بعد میں نے بھی یہاں آنا ہے اور اس مٹی کے گڑے کے اندر میں پڑا ہوا ہوں گا اور کچھ عرصے بعد میرا بھی جسم یہاں مٹی میں مل کے مٹی ہو چکا ہوگا اس سے انسان کی جو ہے وہ کافی زیادہ اصلاح ہو جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ قبرستان میں جانا پندرہ شعبان کی رات کسی بھی جو ہے وہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے اگرچہ یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رات کے آخری پہر میں گاہی بگائے اکثر و بیشتر قبرستان میں جانا یہ رسول اللہ السلام کی سنت ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے دوسری روایت جو ہمارے سامنے ہے سنن ابنی ماجہ کی روایت ہے یہ وہی انٹرنیشنل نمبرنگ پرنامج القطب التساء کی اس کا نمبر ہے 1378 حیرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو یعنی رات کو قیام کرو 15 شعبان کو اور دن کو روزہ رکھو اس رات اللہ سبحانہ وتعالی سورج کے غروب ہوتی ہی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور صبح و صادق طلو ہونے تک کہتا رہتا ہے کیا کوئی مجھ سے بخشت مانگنے والا ہے میں اسے معاف کروں کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے اسے رزق دوں کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے میں اسے آفیت دوں اب دیکھیں اس میں کئی ایک باتیں ہیں اس روایت میں کئی ایک باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات قیام کرنے کا حکم دیا حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر رات قیام کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا کہ آپ ہر رات قیام کرتے تھے قرآن تحجد کی نماز سے بھرا پڑا ہے بھرا پڑا ہے اللہ کے بندے کون ہے جن کے پہلو جو ہے وہ بستر سے علیدہ رہتے ہیں وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّمْ سُجْدًا وَقِیَامًا ان کی راتیں جائے سجدہ کرتے ہوئی قیام کی حالت میں گزرتی ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ النِّسْفَهُ وَمِنْ قُسْمِنُ قَلِيلَ عُزِدَ آلَيْهِ وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹو تھڑ رات دو تہائی رات نصف رات ایک تہائی رات تک کھڑی رہتی ہے اللہ کے سامنے تحجد پڑھتی ہے وہ تو پڑھیں آپ وہ تو پڑھیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صحابہ کا عمل تھا ہر رات کو آپ کھڑے ہوں تو رات کا قیام کسی خاص رات کے ساتھ مقصوص نہیں ہے یہ روایت تو ضعیف جدن ہے علامہ البانی نے کہا ہے اور باقی جو فقہہ ہیں انہوں نے بھی باقی جو اہل علم ہیں وحدیسین محققین انہوں نے بھی بلکہ مجلس علمی کا تو کہنا یہ کہ یہ روایت تو موضوع اور منگھڑت ہے زبیر علی زعی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کی سنت جو ہے وہ موضوع ہے منگھڑت روایت ہے تو اور بھی اہل علم نے جو ہے وہ اس کو منگھڑت اور موضوع روایت کہا ہے یعنی زعیف جدن کہا ہے تو اب یہ جو روایت ہے کہ نص شابان کی رات کو قیام کریں تو نص شابان کی رات کا قیام نہیں ہے بلکہ ہر رات کا قیام ہے آپ ہر رات قیام کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دن کا روزہ رکھو تو یہ بھی موضوع اور منگھڑت بات ہے پندرہ شابان کا کوئی روزہ نہیں ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ معمول ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ شابان میں روزے رکھتے تھے کسرت سے جہاں وہ روزے رکھتے تھے جیسے یہ ہمارے سامنے سننے ابی دعوت کی روایت ہے وہ ہی انٹرنیشنل لمرنگ برنامج الكتبہ تسا کی ون نائن ایٹ نائن اب اس میں کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہ رکھتے تھے مگر شابان میں کیسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شابان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور اس طرح سے آپ اس کو رمضان سے ملا دیتے تھے یعنی دو مہینی لگتار آپ کے روزے بن جاتے تھے تو شابان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے روزے رکھے جیسے دیکھیں نا کہ ہمارے جب کھانا آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سٹارٹر کے طور پر پہلے کچھ لیتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شابان میں روزے رکھتے تھے رمضان کی آمد کی خوشی میں ہاں جہاں تک اس امت کا معمولہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا کہ ہم شابان میں روزے رکھیں